سارے 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 پانچ سال عمران خان صاحب جو ہے سمپل ورڈ میں باجوہ صاحب کے جرائم میں شریف کے ضرم تھے اور چھے مہینے باجوہ صاحب کے جرائم میں شمال شریف صاحب شریف کے ضرم تھے خان صاحب کی مقبولیت نہیں آٹھ تو خان صاحب کے پاس سارے آپشنز موجود ہیں بڑا آسان ہے نواز شریف صاحب نے دو دن میں مان لیا بھٹو بھی تسلیم ہوئے تیارے آگے ابھی سارے لوگ آپ کو پتا ہے کہ بینظیر بھٹو آپ کو پتا ہے آٹھ سال نہیں زرداری صاحب نے نعرہ مارا اور پھر تین سال غائب رہے خان صاحب بھی بڑے آرام سے ان سے ڈیل کر کے کہیں جی ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں برطانیہ اپنے بچوں کے پاس اور چھوڑ دیں پھر مسئلہ کیا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اگر اتنا آسان ہے تو خان صاحب یہ کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر رہے کہ عمران خان کی حکومت سات مہینے کے بعد ہی گرانے کا منصوبہ بن گیا باجوا صاحب تو خان کو چاہتے ہی نہیں تھے اور پھر اس کے بعد جو معاملات ہوئے ہم نے دیکھا کہ کس طرح رجیم چینج آپریشن ہوا اس سے پہلے بھی باجوا صاحب دو در اٹھار میں عمران خان کی مقبول یہ تو پہلے ہی اس لیول پہ تھی کہ وہ ہوا کے گوڑے پر سوار تھے انہوں نے تو پس پیچھے سے ہاتھ رکھا کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہے جیسے مقبول بندے کے ساتھ ایک جڑ جاتے ہیں تو باجوا صاحب کے ساتھ خان صاحب کا ایسا کوئی معاملہ نظر تو نہیں آیا مجھے نہیں بتاتا عمران خان صاحب جس لیول کی سیاست کرتے رہے اور جس طریقے سے اسٹیبشمنٹ کے ہاتھ کا کھلونا رہے ہیں بھائی آپ وائنڈ اپ کریں بیٹا آپ اس کے بعد کلپ دیکھیں اپنا کام چلیں آگے چلیں بس بات ختم کریں اب وہاں وہاں میرے اوپر تفسرکھانے شروع کر دیا تو میں اس کے بعد آپ کے ساتھ چاہ بات کروں صرف اس سے لے جائے آپ کلپ دکھائیں لوگوں سے آپ پر کام کریں بند کرو حفیظ اللہ نیازی صاحب چھوڑ گے اب مجبوراں دیکھیں سب سے پہلے اب مجھے اب اپنا پورا ورجن دینا پڑے گا کیونکہ اس طرح کر گیس چھوڑ جائے جورنگ انٹریو تو یہ معاملہ اچھا نہیں اور میں کوشش کروں گا کہ اپنا یہ جو پارٹ ہے میرا آخر والا یہ میں شروع میں لگا کے آپ کے سامنے ایکسپلین کروں حفیظ اللہ نیازی صاحب ہو یا کوئی بھی میمان ہو کبھی بھی ان کی اس طرح دلازاری کرنے کا مقصد نہیں ہے میں اس انٹریو میں ان سے حقیقت میں اللہ جانتا ہے کہ صرف ان کے بیٹے حسان نیازی کے کیس کے متعلق بات کرنا چاہ رہا تھا ان کا موقع جاننا چاہ رہا تھا کہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں اگر حسان نیازی تحریک انصاف سے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے والے صاحب سمجھتے ہیں ظلم ہو رہا ہے وہ معاملات کیا ہیں ان سے بات یہ کرنا تھی یہ سوالات تھے اور اسی پہ ہم چل رہے تھے لیکن انہیں درمیان میں اللہ جانے کیا ہوا مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ سوالات کہاں سے ایک تو انہوں نے تاریخ سے بہت زیادہ چیزیں وہ ڈسٹورٹ کر رہے تھے اپنے انداز میں اپنا ورجن پیش کر رہے تھے ان کا ایک موقع ہے جس کی میں آپ کو پتا ہے بالکل اگری ٹو ڈس اگری والی بات ہے لیکن مین چیز یہ ہے کہ وہ اپنا موقع قائم رکھیں جو بھی رکھنا چاہیں لیکن حقائق کو مسخ نہیں کر سکتے کہ بہت سارے معاملات ہیں جس میں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان اور باقیوں میں کوئی فرق نہیں ہے میں دلائل کے ساتھ ان کے سوالات کا جواب دینا چاہ رہا تھا لیکن وہ ظاہر ہے معاملات کو اور طرف لے گئے پھر ان کی میرا خیال میں بہت ساری ایک باپ ہونے کے ناتے میں سمجھ سکتا ہوں ان کے حساسات اپنے بیٹے کے بارے میں بلکل درست ہوں گے جو بھی وہ سمجھتے ہیں اور میں ان کے ساتھ اگریڈ ہوں اس چیز پہ کہ حسان نیازی نے چاہے کچھ بھی کیا اور وہ خود بھی کہہ رہے ہیں عمران خان بھی کہہ چکے ہیں کہ جو جو لوگ اگر کسی بھی قسم کے غیر قانونی کام میں ملوث ہے تو انہیں قانون کے مطابق ان کو ٹرائل کریں جو بھی ان کی سزا قانون کے حساب سے بنتی ہے وہ لا پتہ ہے انہیں سامنے لائے جائے عدالتوں میں لائے جائے جو ایک سسٹم ایک نظام ہے میں ان کے ساتھ اگریڈ ہوں اس چیز پہ لیکن وہ معاملات کس طرف لے کے جا رہے ہیں اگر حسان نیازی اگر بے قصور ہے باقی تحریک انصاف کے لوگ قصوروار ہے تو یہ آپ پیکن چوز نہیں کر سکتے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہے لیکن باقی سارے لوگ جو ہے وہ غلط ہے یا اس کے جو جس نظریہ پہ وہ کھڑا ہے وہ نظریہ غلط ہے یا اس کے جو پیچھے عمران حال ہے وہ غلط ہے تو یہ سارا معاملہ انہوں نے اس طرح گڑ مگڑ کر دیا بڑا سمپل اور سادہ سا انٹریو تھا ان سے بڑے سمپل اور سادے سے کوسچن تھے حسان نیازی کے متعلق ان کی ملاقات کے متعلق وہ لیکن وہ معاملات کو لے کے کہاں سے کہاں اور پھر وہ عادی بات کر کے اس کے بعد جواب سننا نہیں چاہ رہے اور اس کے بعد دلائل نہیں لے رہے تو پھر یہ معاملہ ظاہر ہے ہم لوگ یہاں اس لئے تو بیٹھے نہیں کہ لوگوں کو حقائق جو ہم مسخ کر کے ان کو لوگوں کے سامنے پیش کر دے ان کو جو ورجن ہے وہ پیش کر دے ہم کسی پارٹی کے ترجمان تو ہیں نہیں نہ تحریک انصاف یا نہ پاکستان مسلمی کی جو حقائق ہیں جو سچ ہیں وہ ہم کے پسانا چاہیے نیازی صاحب جو ہے وہ قابل عزت ہیں ان کی میں بڑا اترام کرتا ہوں اور ان کے ساتھ میرا ایک بڑا اچھا ریفرنس بھی ہے وہ جانتے ہیں لیکن اب اس طرح کی جب پروگرام میں اس طرح کے معاملات ہو تو افسوس ہوتا ہے کیونکہ از ای جرنلسٹ آپ کی ایک صافتی اقدار اور اخلاقیات کے دائرے ہیں میں نے پوری کوشش کی کہ میں نیازی صاحب کو بھرپور موقع دوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پورا انٹرویو جو آپ دیکھیں گے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں خاموش رہا بہت سارے ایسے انٹرپشن کے موقع تھے جہاں پہ مجھے ان کو کریکٹ کرنا ضروری ہے لیکن نیازی صاحب ظاہر ہے وہ شاید ان کا آلہ جانے بلڈ پریشر آئی ہو گیا کیا ہوا بارحال آپ پورا انٹرویو دیکھیں آپ خود فیصلہ کریں اور بتائیں کہ اس معاملے میں کیا ہوا بارحال مجھے افسوس ہوا اس طرح کے انٹرویوز میں عام طور پر پسند نہیں کرتا کہ میرا کوشش نہیں ہوتی کہ ہم کسی طرح اس ہائپ کو کریٹ کر کے لوگوں میں ویوز یا لائکس یا اس طرح کی دو نمری کی جائے نہیں میرا کام جب چھو دری صاحب ہلا ہے کہ لڑائی کر آگے تو اپنی مقبولیت نہیں ہے حقائق اور لوگوں کو تک خبر پہنچانا تجزیہ دینا اپنی ایک سوچ اپنے جو آپ کے ذہن میں ہے ہزاروں لوگ اس سے اگری ہوں گے لاکھوں نہیں ہوں گے یہ ان کے اپنی مرضی ہے لیکن دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا میں اس پورے انٹرویو آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ خود فیصلہ کریں کہ اس معاملے میں ہوا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی قازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب میرے ساتھ اس وقت حفیظ اللہ نیازی صاحب موجود ہے سیمیر انیلسٹ ہے جانا پہچانا نام ہے آپ جانتے ہیں انہیں اور ان کا ایک تجزیہ بڑا خاص مخصوص تجزیہ اس وقت جو حالات پاکستان کے آپ کے سامنے ایک طرف معیشت کے حالات ایک طرف امن و امان کے اور اس کے بعد نوئے مئی کے بعد جو ایک نئی دنیا تخلیق ہو چکی ہے اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وکٹم ہیں اور ایک معاملہ بلکل اس رخ پہ جا رہا ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی یہ معاملات ہو کیا رہے ہیں پھر اس میں عمران خان صاحب ظاہر ہے پاکستان میں مقبولیت میں تمام سربوں میں سب سے اوپر الیکشن کی آمد آمد لیکن مغربی تسلط اللہ کے اپنی جگہ امریکی سفیر گوادر جا رہے ہیں چائنہ سی پیک کے حوالے سے ہمارے افغانستان سے جو دراندازی کے معاملات چل رہے ہیں وہ اپنی جگہ ان تمام حالات پہ افیض اللہ نیازی صاحب سے بہت سارے سوالات ہیں میرے سامنے میں زیادہ اپنا انٹرول لمبا نہیں کرتا ڈائریکٹوں کے پہ جاتا ہوں نیازی صاحب بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا جوائن کرنے کا سب سے پہلے حسان نیازی کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا اور پوری قوم جاننا چاہتی ہے کہ یہ معاملات کہاں تک پہنچے حسان نیازی کے بارے میں اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے عدالت میں کوئی آپ کو پیش کرنے کی کوئی سچنوائی جو ہے وہ کسی طرف رخ اس نے اختیار کیا دیکھیں جی حسان نیازی صاحب کو تو کچھ اتا پتہ نہیں ہے جو اتنا پتہ ہے کہ عدالت کے اندر ہائی کورٹ کے اندر جو حکومت کے جو پروسکرٹ جنرل ہیں یا جو لوگ آفیسر ہیں یا ایڈوکرٹ جنرل ہیں انہوں نے ایک لیٹر دیا ہے لیٹر ہے کسی کمانڈنٹ کی طرف سے جو بظاہر کہتا ہے کہ میں ای 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 کا کمانڈنٹ ہوں تو اسے کہا جی تھانہ سیور اور کیسے کوئی کہا کہ میرے حوالے کر دیں کس قانون کے طاعت کب گرفتار ہوا کیسے ہوا ایک بضاہیہ پروگرام ہے فل آف پونٹ ایڈکشن ہے پھر جو اس کے بار ای 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 آر کاٹی گئی مضا ہے تو اس میں جو دفعات ہیں اس میں قتل بھی ہے اس میں میرا خیال ہے کون سی چیز ہے آمی سیکرٹ ایک بھی ہے حد دفعہ اس کے اندر لے جو جائے اس کے ای 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 آر کے اندر بات دو تین چیزیں اس میں آیا آئے ایک تو یہ ہے کہ اس حد تک کہ انہوں یہ مان لیا ہے کہ وہ مسنگ پرسن نہیں ہے میرے نظرین کبھی بھی وہ مسنگ پرسن ہے کہ مجھے یہ بات نہیں کہ ان کی بات میں یقین کر لوں آہ اور وہ یہ بات ہے کہ وہ اسی بات میں ڈھٹے رہے گئے کہ ہمارے ہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آہ جھوٹ بولے میں ریاست کو کبھی بھی آہ جو ہے پریشانی نہیں ہوئی اور وہ بڑی روانی سے ریاست جھوٹ بولتی ہے لیکن اس سے بتر یہ ہے کہ عدالتوں کی جو قسم کرسی ہے کہ ایک اوپل لیٹر جو ہے پاکستان کے ایک سو گیارہ بندوں نے میڈیا کے لوگوں نے بھیج ہے جس کے اندر آہ مجی برمان شامی صاحب جیسے علطاف صاحب 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 جیسے نجب سیٹی صاحب جیسے آپ نام لے حسن صاحب 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 جیسے کوئی نام ایسا لے جو اس کے موجود نہ ہو اور جیت سارے کے سارے موجود ہیں اور ان کی جسی صاحب سے صرف یہ کہا ہے کہ حسن ایلی صاحب کی والدین سے ملاقات کرنی تھی جائے حسن ایلی صاحب کا میڈیکل کرائے جائے اور ان کو قانون کے جو قانونی معاملت ہے یا وکیل تک رسائی حاصل مل جائے اس کے اوپر بھی ابھی تک کوئی بھی اس لیٹر کو بھی چار پانچ سار دن ہوئے اخبارات میں بھی اس کو سرکولیٹ ہوئے چھپے بھی اور مخلی اخباروں نے اس کو پرنٹ بھی کیا لیکن شبائی نہیں ہوئی بہت میں اس کے یہی کہتا ہوں کہ جو ریاست اپنے آپ کو انصاف دلانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے جس ریاست کے اتنے تکڑے طاقتوار ادارے کو پاکستان کا آئین اور قانون جو ہے جو مروچہ قوانین ہے وہ انصاف نہ دلا سکے تو اس ریاست کے تو کیا انجام ہونے والا ہے یہ پھر اللہ ہی جانتا ہے مجھے نہیں پتا کیونکہ یہ تاریخ کے اندر ایسی ریاستوں کے بارے میں یہ دیواروں پر کنندہ ہے رائٹنگ is on the wall کہ یہ ایسی ریاستوں کا کیا مستقبل ہے کہ جہاں پہ اس ریاست کے قوانین اور آئین جو قرآن کے بعد سب سے جو مقدس کی اور ریاست کو کٹھا اور ڈرکھنے کی اور جوڑنے کا ایک واحد آخری سہارا رہ گیا ہے وہ انڈرمائن ہو رہا ہے اسے مامراد ہوئے ریاست ہوئے اس کو انصاف ہوئے وہ نہیں مل رہا یہ ریاست کے اندر ایک ایک ایسی ریاست موجود ہے جسے پور اپنے نظام ادا کر رہا ہے جہاں پہ عدالتے میں پیپس ہے اور جہاں پہ انصاف بھی نہیں ملتا میں قال عمران ریاستوں کو مل کے آیا یقین لانے کہ میری عمران ریاستوں کے بارے میں کوئی زیادہ اس طرح نہیں تھی کیونکہ میرا حمیشہ عمران خان صاحب کے اور ان کے پارٹی کے بارے میں ایک نقطہ نظر فرق تھا لیکن میں تکلیف ہوئی میرا خیال تھا کہ اس کو رہا کر دیئے کہ شاید کوئی نرمی پیدا کی جاری تریکیت صاحب کے معاملے میں یہ عمران خان صاحب کے صاحب کوئی نیگوشیشن ہو رہی ہے وہاں جا کہ مجھے جب پتہ چلا تو مجھے اپنے افسوس اپنی سوچ پہ جو عمران ریاست صاحب کا انہوں نے حلیہ پکار کے بھیجا ہے اب کیونکہ آپ نے حسان نیازی صاحب کو سوال کی ہے تو میں تو بالکل لرزہ پر اندام ہوں اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے اندر جو لوگ پہلے اس طرح کے کام کرتے رہے ہیں ان کا اللہ میاں کیا کیا ہے جہاں بن رہا ہو گا جب کتنے بڑے نام ہیں قبروں پڑے ہو مشرف سے لے کے اور عیوپان سے لے کے اور باقی جتنے لوگ جو ہے اس قبیر میں یایہ خان جو گئے ہیں ان کا کیا پاکستان کے اندر جو عزت وقار ہے جو نے کمائی ہے کہ اب جو لوگ جو ہیں آئین سے بالا تاروں کے اگر کوئی کسی کے کام کر رہے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ سب کچھ سامنے بھی ہے اور پھر خدا خوفی بھی ہونی چاہیے تو مجھے میں تو بڑا سک پریشان ہوا میرا بیٹا ہے جس نے کوئی جرم نہیں کیا میرے نظیر سوائے اس کے کہ اس نے ایک نیمارک دے دی ہے اور سمارک کی اگر کچھ سذاب بند گیا تو ضرور ملنی چاہیے تو اس نے ایک کسی نے پچھون پیچھے سے لہرائی اور نے شانہ کا بس باقی بہت بڑا جرم ہے آج کل کہ اکبر نام لیتے ہو خدا کا اس زمانے میں کہ عمران خان صاحب کا وہ جو ہے اس کے ساتھ اس کے نظریہ کے ساتھ مچلک تھا یہ بھی جرم ہے کیونکہ جتنے نے بھی جرم کیا ہوئے ہیں کسی پر بخشت نہیں ہے لیکن جو آہ جو میرے بیٹے کو جس لیے گیرہ گیا ہے جو گیرہ جا چکا ہے یا جس لیے سے اس کو بالکل کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ جی دو چار دے ملا دیا جائے گا میں تو اور عمران خان صاحب کو ملنے کے بعد میں نے اس لیے اس کو پہلے ہی اس میں لیا ہے آپ کو آپ کے موضوع جی جی بیرے سوال ہاں جی بلکل میں کہ میں یقین آنوں کہ اتری تقریف میں ہوگی خلق ساری رات مجھے بری نیل ہوئے وہ اچھاٹ رہی اور آج دن کا سارا چین جو ہے میرا کشنا رہا کہ جو کچھ میں نے عمران نیاز کو دیکھ ہے اللہ تعالی بچالو خارے انشاءاللہ اللہ رحم کرے گا سر بالکل آپ مضبوط انسان ہیں اللہ تعالی آپ کو پتہ جو ظلم بربریت ہو رہی ہے ہمارے نبیوں پر آپ کو پتہ اس طرح کے ظلم میں واقع کربلاب کے سامنے ہیں ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ وہ وقت گزر بھی جائے گا یہاں پر سر عمران خان کے ساتھ میں آسان نیازی کے اوپر دوبارہ آتا ہوں لیکن یہاں پر عمران خان کے ساتھ بھی کچھ ٹورچر کا کچھ ذہنی عذیت کا سلسلہ کچھ ایسا ہی بنایا جا رہا ہے جس طرح گوانتانہ موبے میں ہم نے دیکھا اس طرح کی جیلے وہاں نہیں تھی اس طرح بلوال جیل نہیں تھی کشمیر میں اس طرح ہم نے تہار جیل نہیں سنا لیکن جو اب کیا جا رہا ہے جس طرح عمران ریاض کا بھی آپ نے ذکر کیا معاملہ عمران خان کا بھی ایسی کچھ لگ رہا ہے کہ کوشش کرے کہ وزن جس طرح ان کا بھی گرہ جائے زبان ان کی بھی ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ جمہوریت کے ساتھ ہو رہا ہے اسی آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ تو ماضی میں بڑے سخت ناقد رہیں گے میرا خیال ہے کہ جی میں نہیں سمجھ دوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی کچھ سخت نہیں ہوئی ہے یہ ضرور ہے کہ جو مقدمات بنے ہیں ان کے میریٹ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں میں جیسے ابھی یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میرا بیٹا ہے یا عمران نیاز ہے اگر انہوں نے بسکور کیا تو یہ مقدم بنے ہیں تو میں نے کہہ یہ اگر ان کے اندر کوئی قانون سراہ دیتا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے تو ضرور ملنی چاہیے حافظ اللہ نیازی نے بھی کیا تو اس کو ملنی چاہیے لیکن عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے کہ مجھے لگتا ہی ہے کہ کہیں ایسی جگہ لے جائیں گے جہاں پہ اوٹس رہت ہوگا اور عمران خان صاحب پہلے نہیں ہے اس سے پہلے زفرائی بھٹا صاحب خاصی لڑ چکے ہیں شیف مجیب ارمان اس کے طرح کیا ہوگا پھر نواز شیف صاحب کیا ہوگا بھلے کہ آپ اس کو خاصی تو دینا چاہتے تھے مسلم صاحب کی وقت میں اور پھر اس کے بعد جو کچھ جلل باجوا صاحب کی وقت میں عمران خان صاحب کے اپنے اقتدار میں جو کچھ مسلمی نون کے بندوں کے ساتھ ہوتا رہا کاش کیے اس کا صدان سیکھ جاتے کاش کی عمران خان صاحب کو میں نے تو پیغام بجوا ہے میں نے کہا حضور یہ آپ کے آپ کے ہاتھ سے ایک خریضہ سر انجام دیں گے صدانوں کو بدنام کریں گے نقصان کریں گے ان پر بوتان لگیں گے ان کو زلیل کریں گے پھر آپ کے پاس بھی طرف پلٹ کر آئیں گے یہ بات میں اقتدار میں آتی ہے نیم الحق صاحب کو بتائیں میں صرف اللہ نیازی صاحب کو جا کے بتائیں اللہ تعالیٰ رہی کے رحمت کریں نیم الحق میں ان کو بتائیں میں نے کہا ان کا یہ دیکھو ستر سال سے ایک ان کا طریقہ اور ہے اور یہ بدلنے والا نہیں ہے مطلب ہو لیں کہ اس دفعہ فرق ہوگا یہ جب دو ادار ٹھالہ کی میں بات کر رہا ہوں اب دیکھیں باجوا صاحب کے چھے سال ہے یقین انہوں کے کوئی بندہ ان کے چھے سال میں سے ایک دن بھی نہیں کہتا ہے اس کے بارے میں کوئی دے گا بلکہ صاحب میں نے یہی کوئی دے گا کہ ہر دن اس کا جرائم سے پھرا ہوا ہے تو یہ ساڑھے پانچ سال ان کے ساتھ جو ہنیمون کرتے رہے مران خان صاحب کیا ہی لوگوں اکل نہیں آتی تھے اکل نہیں تھے سر تھوڑا سے سوالات بھی رکھوں تھوڑا سے میں آپ سے ڈسیگری بھی کروں گا کہ ابھی باجہ آصف کے بیان بھی آئے کہ امران خان کی حکومت ساتھ مہینے کے بعد ہی آنے کا منصوبہ بن گیا باجوہ صاحب تو خان کو چاہتے ہی نہیں تھے اور پھر اس کے بعد جو معاملات ہوئے ہم نے دیکھا کہ کس طرح رجیم چینج آپریشن ہوا اس سے پہلے بھی باجوہ صاحب دوہ در اٹھارہ میں امران خان کی مقبول یہ تو پہلے ہی اس لیول پہ تھی کہ وہ ہوا کے گوڑے پر سوار تھے انہوں نے تو بس پیچھے سے ہاتھ رکھا کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہے جیسے مقبول بندے کے ساتھ ایک جڑ جاتے ہیں تو باجوہ صاحب کے ساتھ خان صاحب کا ایسا کوئی معاملہ نظر تو نہیں آیا میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ اس بات کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ میرے سامنے جو کچھ چیزیں ہیں میں تو وہ ہی رکھ سکتا ہوں کہ خان صاحب مقبولیت تھی یا ڈسمبر دوہ داری کس کے اندر ہے جو خان صاحب مقبولیت تھی کہ سارے طریقے صاحب والے جو نواز شیخ صاحب سے ٹکڑ لے کے جا رہے تھے وہ کونسی مقبولیت تھی جو اپنی سیٹے جو ہے جو جیتے ہوئی تھی جس طریقے جیتے ہوئی تھی دوہ دار خان میں اقتدار میں آنے کے باوجود نہیں جی سکے دیکھیں یہ کہنا کہ جی ساتھ میں انہیں بعد گھرانا چاہتے تھے گھرانا چاہتے ہوگے لیکن مران خان صاحب کی اپنی گواہی سے فرق ہے مران خان صاحب تو دیکھیں یہ ہم ایسی بیاسے پڑ جائیں گے کہ جس میں مران خان صاحب کو باجا صاحب کی سارے گناہوں کا بوجھ سارے پانچ سال کا اٹھانا ہوگا اور شمال شریف صاحب کو باجا صاحب نے چھے مینے کے گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا یہ سمپل الجبرا ہے اس کے اندر زیادہ میں افسر برس نہیں ڈالنے چاہیے کہ میں نے یہ کام اس لیے کہ شمال شریف صاحب کہے کہ میں نے اس لیے کیے کہ میرے لیے یہ گن جائے کیا اور مجھے یہ مجبوری تھی اور باجا اس کے ساتھ میں مران خان کہے کہ میں نے یہ کیے یہ سارے ساڑھے پانچ سال عمران خان صاحب جو ہے سمپل ورڈ میں بازوہ صاحب کے جرائم میں شریف کے ضرور تھے اور چھے مہینے بازوہ صاحب کے جرائم میں شمال شریف 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 کے ضرور تھے ساڑھے پانچ سال بازوہ صاحب کا مورا جو تھا یا تھا کھلونت جو عمران خان صاحب تھے اور دس اپریل دوہزہ بائیس کے بعد انتریس نومبر تک شہباز شیل صاحب باجد صاحب کی نوکری کرتے رہے اب اس کے لاؤں نہ کچھ ہی کہہ سکتا ہوں جی واقعی سر یہ ایک بڑی لمبی بیاس شیلو جی کو میرے پاس بہت سارے دلائیں میں بیاس ہی بات میں میں تو سمپل میری مجھے پتہ ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک یہ سارے سرسدان اپنے گناہ اپنے گناہوں نے جرائم رہیسہ کے خلاف اسیلوشن صاحب سے ملکے کی ہیں اس کو نہیں مانیں گے نہیں بتائیں گے کہ ہم نے کیا 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 ہے اور کس کس طریقے سے ہم جمہوری حکومتوں کے گرانے کے لیے اسیلوشن کے ہاتھ میں کھیلتے رہے ہیں تو کوئی مسئلہ حال نہیں ہوگا کوئی بندہ اپنے گناہوں کو ایک بارے میں ذکر نہیں کرنا چاہتا اس کی جسنوکیشن دیتا ہے ہر بندہ وضاعت کرتا ہے کرائیسیز ملکہ یہی ہے کوئی دینداری کے ساتھ کوئی بندہ یہ بتاتے نہیں ہے کہ کیا دیتی ہے اس مملکت کے پاکستان میں وہ حالت نظام پہنچ گئی ہے کوئی بندہ زمداری نہیں لیتا کہ کس کے ہاتھ میں میں اپنا لہو تلاش کروں سر یہ واقعی بہت لمبی بات یہ تو بہت پیچھے تک چلا جائے گا ہے شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں آپ بہت عرصہ پہلے تک آپ آپ نے بھی خود عدالت میں ایک بیان دیا کہ اگر آج بھی حسان نیازی کو وہ چھوڑ دیں تو آپ کہیں وہ شمالی علاقہ جاد گئے ہوئے تھے تو یہ مجبوریاں شاید کرواتی ہیں آپ کے خیال میں پتہ نہیں بات یہ ہے کہ ایک دفعہ تو چائز ہوتی ہے اور وہ چائز جو احمد صلی اللہ مسلم کے پاس چائز ہے آج کہ اسٹیپشن یہاں پہ لاتھے لے عمران خان صاحب کو آئیے چائز تھی کہ دولہ چودہ کا دھرنا نہ کرتے جہاں سیاست تیری ریاست بچاؤ یہ ساری چائزز ملی ہے لیکن تک ایک اور بڑی تقلیت دے بات ہے اور شاید یہ پاکستان کی بدقصفتی اسی میں ہے کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جی انیس سو اکامن سے لے کے یا خصوصاً خاجہ نازمدین صاحب کو اتحادے کے بعد آج تک شہباز شریف صاحب تک یا انوار آنوار کارکر صاحب تک جیسے بھی مارا موٹا ٹوٹا ٹوٹا بھجا ہمارے پاس پرائیمیس سر ہے ایک وزی آدم نہیں ہے کہ جس کی جو اسٹیلیشن مدد کے بغیر نہ آیا ہو اس کو نہ ہٹایا ہو یا ہٹانے کا کوئی آہ درمیانہ یا سخت طریقہ نہ اکیار کیا ہو تو جب آپ کے پن بیس بائیس تیس وزیر آدم آ چکے ہیں جس میں عمران میں شامل ہے تو ان کی یہ حالت اظہار ہے تو آگے کے لیے بھی پھر یہی سائیکل چلتا رہے گا جب تک پاکستان سہار سکتا ہے پھر ایک دن پہ خبر آئے گی کے ملکہ ہی سہار سکا سر ابھی آپ بتاہ رہے تھے چوائسز ہیں عمران خان صاحب کے پاس ابھی چوائس تو ویسے ہے وہ بہت میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس اپنی سیاست کو آہ بچانے کی یا چلانے کی چوائس ہے مجھے وہ اپنے ڈیل کو اپنے کے ساتھ پتہ نہیں ہے وہ کتنا دیکھیں یہ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اور لوگ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے لیکن عمران خان صاحب کو جو مستقبل ہے وہ عمران خان صاحب نے خود ہی ٹیک کرنا ہے وہ کیا چاہتے ہیں آیا وہ جو ہے بلکل اپنے آپ کو غرق کرنا چاہتے ہیں آہ یا وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں یہ بڑی ایک فلسفیکل بیس ہے اس کو میں اناسی کو سمجھانے جاتا ہوں نا سمجھ جاتا ہوں ایک بندے کے پاس اللہ تعالیٰ نے سیاست کر رہا ہے تو اس کو سیاست کرنے کا شوری ہوگا سمجھتا ہے میں نہیں جانے جاتا تو تو نہ جائے جتنا آپ عمران خان صاحب کو جانتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس طرح معاملات چل رہے ہیں خان صاحب سرنڈر کر دیں گے چھوڑ دیں گے چلے جائیں گے سیاست سے چلے جائیں گے تاکہ میدان خالی ہو جائے آپ کو لگتا ہے وہ ایسا کریں گے آپ دیکھیں آپ مائن نہ کریں میں جس عمران خان کو جانتا تھا نا اور جو عمران خان صاحب پچھے دس سال کے اندر سامنے آیا نا وہ وہ عمران خان نہیں رہی ہے جس کو میں جانتا ہوں مجھے نہیں بتا تھا عمران خان صاحب جس لیول کی سیاست کرتے رہے اور جس طریقے سے اسٹیبشمنٹ کے ہاتھ کا کھلونا رہے ہیں میں کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا یہ ٹھیک ہے کہ مشروع میں بھی انہوں نے بڑا جو ہے مشروع کے ساتھ تعاون کیا جو میں ان کو تھوڑا بہت اس وقت سمجھاتا بھی تھا یا بات مجھ سن بھی لیتے تھے اور اس میں یہ بھی تب تھا کہ مشروع بغیرہ جو تھے ان وہ عمران خان صاحب کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے ان کے نظیب ان کا زیادہ سٹرونگ رول نہیں تھا سیاست کے اندر لیکن بعد میں جب حلاق نے پنٹہ کھایا انہوں نے آنکھ صاحب کی کچھ جو گزار کا بہتر ہوئی سیاست میں تو انہوں نے جو سیاست اپنائی میں اسے اس سیاست سے واقع پلی تھا تو تو نیسے بڑا آسان ہے خان صاحب کی مقبولیت نہیں آج تو خان صاحب کے پاس سارے آپشنز موجود ہیں بڑا آسان ہے نواز شریف صاحب نے دو دن میں مان لیا ذلکار لی بھٹو بھی تسلیم ہوئے تیارے آگئے ابھی سارے لوگ آپ کو پتا ہے کہ کر کے بینظیر بھٹو آپ کو پتا ہے آٹھ سال نہیں زرداری صاحب نے ایک نعرہ مارا اور پھر تین سال غائب رہے خان صاحب بھی بڑے آرام سے ان سے ڈیل کر کے کہیں جی ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں برطانیہ اپنے بچوں کے پاس اور چھوڑ دیں پھر مسئلہ کیا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اگر اتنا آسان ہے تو خان صاحب یہ کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر رہے پہلے بات ہے وہ ان کو برطانیہ نہیں جانے دیں گے وہ اب یہ نہیں ہے کہ خان صاحب برطانیہ جا کے وہ ایشو شرطی سندگی گزارے دیں گے وہ جگہ وہ سیلیکٹ کریں گے اور موضت بھی وہ سیلیکٹ کریں گے بہت خیر دوسری بیس ہے دوسری بات ہے کہ بھٹو صاحب نے تو نہیں مانو بھٹو صاحب نے جان دے دی تیسی بات یہ ہے کہ نواز شیف صاحب جو ہے جو مقبولیت تھی وہ تو نواز شیف صاحب کی مقبولیت جو ہے میرا خیال ہے چوبیس نومبر دو ادار ساتھ کو جب اکسان آئے میں جو جو سیکنڈ سٹنگ ہے میں مقبولیت کی اور ڈسمبر دولہ اکیس تک نمبر وان بھی مقبول نواز شیف تھے نمبر دو بھی نمبر تیم بھی نمبر چار بھی اس لیے سپریم کورٹ کو اور اسٹیونشپنٹ کو ایک کا کرنا پڑا اور پورے پاکستان کی پیاس پارٹی کو بھی آن بورٹ کرنا پڑا امران خان صاحب بھی آن بورٹ کرنا پڑا آپ کو تو شاید اسٹیلیا میں خبریں نہیں پہنچی جن پہ بی پلی تھی کہ دو ادار سترہ دو ادار اٹھارہ میں پورا پاکستان بلوستان پورے کا پورا سارے کتھا ہو کے اور پھر نواز شیف کو نائل قرار کر کے اس کو سیاست بہر نکلا کے پھر دو ادار اٹھارہ کا الیکشن قرار کے میں تو اسی کوری جیو پہ دیکھ رہا تھا جس کے آٹھ بلے ریزالٹ ناؤس کر دیے گئے تھے وہ سارے کے باوجود نواز شیف کیا نکال لیا تھا نواز شیف کو جیل میں ڈال دیا الیکشن تے پہلے چھے پچیز اولائی کو الیکشن تے چھے جولائی کو دس سال جیل میں ڈال دیا گیا کرمی کا مہینہ تھا حبز کا مہینہ تھا یہی مہینے تھے بلکہ عمران خان صاحب کو مہینے تھوڑے بہتر تھے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ امران خان صاحب نے کہا تھا نا کہ میں پنکے اور ایسی نے اتروا دوں گا مجھے نہیں میرے تک خواہ نہیں پہنچی کہ اتروا یا نہیں میں بیس نہیں پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ہے کہ جی ان کو دو لٹر پانی ملا یا ایک لٹر پانی ملا لیکن ساری باتیں ہیں جس کا وہ کہہ جس کا وہ بھرملا جو ہے اظہار کرتے ہیں تو اس میں نواز شیف صاحب نے کوئی سیٹ کہ مران خان کو جیتے ہیں تھی کتنی ہی الیکشن ہوئے ہیں کتنے یہ جو کہ مران خان صاحب کی اپنی جیتنی سیٹس تھی کون سی سیٹ مران خان صاحب نے بہتر بات میں جیتی دو آزار اٹھارہ سے لے کے دو آزار اٹھ اٹھار میں مجھتے اور یہ واحد تکلید ہے کہ مران خان صاحب تو کچھ شیاست کرتے رہے انہوں نے تو شیاست سے سپیٹیکل لیو نہیں ہوتی اپوزیشن نے شباز شیف صاحب تو ان کو مشاہ کے معیشہ طاقت کر رہے تھے بجائے کہتے ہیں کہ میں آپ نے الیکشنڈ کے اندر چھوٹے سچے جو بھی الزامات کے آٹی ایس کی کسی نے ذکر کیا کہ آٹی ایس کی وجہ سے الیکشنڈ ریڈ رکھ ہوئے کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے یہ ساری معاملات آپ بھی جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں قوم جانتی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں زیادتی ہوئی نواز شیف صاحب کے ساتھ اور ان کے ساتھ انہیں نکلوایا آگیا سب کچھ نواز شیف صاحب واپس آج ہیں عوام میں آکے الیکشن لڑ لیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی اگر کون کس کے ساتھ ہے سب پتا چل جائے کلیپ کا ساتھ ہی بات نہیں ہے وہ تو خیار بات ہی بات ہے لیکن واپس بھی آئیں گے اور عوام ہیں یا نہیں ہے میرے ایشو ہے ہی نہیں میرے ایشو تو یہ ہے کہ جو جو غلطیاں ہوئی ہیں جو آپ نے کسی بندے کے ساتھ کی ہوئی ہیں لیکن عمران خان نے ایک ساتھ نہیں جانتے ہیں پاناما کا کیس عمران خان نے نہیں بلایا انٹرنیشنل کیس تھا آپ یہ میں دوزار سولہ میں دوزار سولہ میں لوگ ڈونگ میں کر رہا تھا نہیں دوزار دیکھنا آپ بات دیکھنا حکومت میں تھے کہ خوصہ صاحب نے ترگاہ میں جائے تو بنیگالہ میں کہ ہم میرے پاس کیسے لے کیا ہوں عمران خان صاحب نے اسی رات جلسہ کیا تھا کہ مجھے سکریم کورڈ کے جائے نے کہہ دیا کہ میرے پاس لیا میں پاناما کے جلاز ہوں گا میں یہ نہیں کہنے جاتے ہوں میرے پاس کوترا دوں نہیں ہے میں تو بتا دوں کتنا عمران خان نے کیا ہے دیکھیں یہ بیعت دیکھیں آپ لوگوں کے آپ جو ہے نے اس بات میں آپ کے پاس ہو ہے میں تو آپ کو ایک حقیقت رکھ سکتا ہوں اگر میں ایک ایسی بات ہے میں مزرد کی ساتھ یہ حقیقت نہیں ہے آپ کو کہہ رہے آپ کو سہولت ہے اس بات کہنے کی میں ایک ایک پوائنٹ کے ساتھ بات کرلیں میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں یہ حقیقت نہیں ہے میں ثابت جا ہونے ہی نہیں کرتا بیٹا آپ اس کے ساتھ اسی کے ساتھ ڈٹے رہے اسی نے تو سارا کام کی ہے خان صاحب کے ساتھ تو ہمارا قدی کے ذاتی ہم نے تو ہمارے پاس تو ووٹ کا حق بھی نہیں ہے جہاں نے لے لیا ہم نے تو وہ ووٹ دے سکتے ہیں نہ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں نہ ان کا جھنڈا اُسٹھا ہو سکتے ہیں نہ ان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں ہم تو ساروں کے لیے وہ ہمارے لیے رکھتے ہی نہیں کچھ مانی تو ہمارا کچھ کہنا یا نہ کہنا تو مہٹر ہی نہیں اب کرتا جو حقائق ہو چکے ہیں انہیں درست کیا جائے تاکہ آنے والی نسلوں کو پتا چلے جو معاملات ہوئے وہ کس طرح ہوئے ہمیں جو مطالعہ پاکستان پڑھایا گیا وہ غلط تھا اسی طرح تاریخ میں جو پاناما سے لے کر آج تک ہم ایک خام خواہ ایک لمبی بحث کر رہے ہیں آپ جو فرما رہے ہیں آپ اسی کو عام کریں کیونکہ یہ زیادہ بہتر ہے اور سچا جو میں کہہ رہا ہوں وہ جو میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کاش 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 خیافتدان خود فریمی سے نکل آئے اور اپنے آپ سے سچ بولا شروع کرتے ہیں میں خدا گوائے کہ اگر یہ چھوٹ سے ختم کرتے جو فرما جوٹ بولتے ہیں اور لوگوں گمراہ کرتے ہیں بڑا امپورنٹ سوال آپ سے کرتا ہوں آپ نے بھی حسان نیازی اپنے صاحبزادے کے لیے خط لکھا اس میں ایک سو گیارہ صحافیوں کے آپ میں نے نہیں لکھا میں نے بیٹے میرا ذکر ہے اس خط میں میں نے نہیں لکھا وہ خط خط لکھا گیا ہے ایک سو گیارہ پاکستان کے نامورد بیڈیا کے جو لوگ ہیں جانے پچانے نام ہیں بڑے بڑے نام ہیں جس میں سارے شامل ہیں جی جی میں اب سوال سر یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے حسان نیازی صاحب کی ویڈیوز بھی ایسی ہیں جو ابھی آپ نے خود بھی کہا پتلون اٹھائی ہوئی نعرے لگانے کی نہیں اٹھائی آپ کے پاس حسان نے پتلون نہیں اٹھائی آپ نے کتنی عجیب بات کر دی ہے آپ کے جس بندے کو آپ دیکھو میڈیا کیا جانتی ہے آپ کو یہ بھی نہیں پیدا کہ اسے پتلون نہیں اٹھائی انہوں نے کیا اٹھایا ہوا تھا سر اپنے ہاتھ میں میں دیکھ میں اس بارے میں کچھ چلا دیں اگر آپ اتھائی ہوم آک نہیں کرتے بیٹا اور ویڈیو کیوں پر بیٹھے سر میں آپ کے اسے میں جاں بھی دوں گا آپ کے وٹس اگر آپ لگا دے نا میری سبات مجھے لگا دے مجھے کام بجوا ہے اسی میں لگا دے کیوں ویڈیو کیا ہے کہ اسے جو کچھ کیا ہے یہ تو جرم ہے دو اسے کیا ہے جو کچھ ہے دکھا دینا مجھے میں اس کو کو جسپائی تو میں جو بھی کیا اس کو جسپائی نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ نے آپ کو اترا میں نہیں پتا کہ پتلون اسے نہیں اٹھائی ہوئی تھی میں تو یہ میں کہہ رہا ہوں اب آپ کہہ دیں میرے میں خلپ دکھا دوں گا میں وہ دکھا دیں خلپ جس میں پتلون اٹھائی ہوئی ہے اس نے اور میں آپ کے ساتھ مجھے نہیں ہے لیکن آپ کو میرے 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 ساتھ رہنے والا بندے کو یہ بھی نہیں پتا کہ پتلون اسے نہیں اٹھائی ہوئی آپ کہتے ہیں میرے پاس کلپ پہ میں نے کہا وہ چلا دیں اچھا پہلے سار ایک چیز تھوڑی سی کلیر کر دوں میں حسان نیازی صاحب کی فیور میں ہوں میں ان کے لئے بقاعدہ مجھے پتا ہے ہو مجھے اندر مجھے کسی فیور میں ہے میں اگر اس کا بھی مجھے میڈیا میں اگر میں آپ کو ویڈیو دکھا دوں کیوں کہ یہ جو پروگرام چل رہا ہے آپ ضرور دیکھئے گا اس کے ساتھ وہ کلپ چلے گا یہ میرے آپ سے وعد ہے پتا چلو بھائی ساتھ کی ویسٹ کا سائز ہے پچاس اگر وہ کلپ اس کے ساتھ نہ چلا تو ہم لوگ یہ پروگرام نہیں لگائیں گے اگر آپ کو پتا چلے گا پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو میڈیا میں کس آپ کے تمام سے بیٹھے ہیں پھر آپ ساری چیزوں کو آپ کو اپنی بھی سکتا ہے پڑے گا جب یہ آپ نے بتائی ہے نا جو بڑے بڑے بلنگ باچ دعوی کی ہے کہ جی میرا میں غلط کہہ رہا ہوں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو کہ ویسے میں کوئی اس میں کوئی کسی ایریٹیشن میں نہیں کہہ رہا ہوں میں میں ایک ڈیمی ڈسکیشن کر رہا ہوں تو آپ پتا چلے گا کہ آپ لوگوں کے پاس کتنی کمزور انفرمیشن ہے اس بات کے بعد مجھے اب آپ کی باتوں میں ختم ہوتی نظر آ رہی ہے کہ آپ نے یہ ہومورک نہیں کیا آپ نے اتنے بڑے صافی ہیں آپ سارے اتنے بڑے جنرلسٹ ہیں مجھے دیکھیں بیٹا آپ اس کے بعد کلپ دیکھیں اپنا کام چلیں آگے چلیں بس بات ختم کریں اب میرے اوپر تکسر کنے شروع دیئے تو میں اس کے بعد آپ نے چاہے بات کروں صرف جائے آپ کلپ دیکھائیں لوگوں سے آپ پر کام کریں بند کرو